الحمد للہ رب العالمين صلاة والسلام على سید الانبیاء والمسنین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی سم الحمد اللہ تعالی ربی ظل جلال کے حسان اور کرم سے آج آپ کا سب شروع ہوگا سورة النساء شریفہ کی گیارہ نمبرہ شریفہ سے آگے ملادہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِسُّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَقْنَا مِمْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُوسِينَ بِهَا أَوْدَيْن وَلَهُنَّ الْرُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَقُلْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الْثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَةٍ تُوْسُونَ بِهَا أَوْدَيْن نبی ظل جلالی شیعرف ماتے ہیں وَلَكُمْ نِسُو مَاتَرَا كَا ازواجُكُمْ وَرَاسَسِ وَلَكُمْ تمہارے لئے ہوگا تمہیں وہ ملے گا نِسُو آدھا مَاتَرَا كَا ازواجُكُمْ اگر تمہاری بیویاں جو تمہاری بیویاں چھوڑ مریں گی وَلَكُمْ تمہارے لئے ہیں نِسُو آدھا مَاتَرَا كَا جو چھوڑ گئیں یعنی فوت ہو گئیں چھوڑ کر مر گئیں یعنی اگر تمہاری بیوی فوت ہو جائے اور اس کی وراست سے تمہیں آدھا حصہ مل جائے گا یعنی آدھا حصہ تمہارا ہوگا بقیہ دوسرے رشتے دور میں تقسیم ہوگا یہ ایسی صورت میں ہے کہ اس مرنے والی کی کوئی بھی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی کوئی اولاد بھی ہے فلکم ربعو پھر تمہیں چوتھائی ملے گا اور بقیہ اس کی اولاد میں تقسیم کر دیا جائے گا اس پر قائدہ جیسا کہ آپ کا ولدی پڑھ چکے ہیں مِمَّا تَرَقْنَ مِمْ بَعْدِ وَسِيَتٍ یُسِينَ بِهَا عَوْدَيْن مِمَّا تَرَقْنَ جو وہ چھوڑ مریں مِمْ بَعْدِ وَسِيَتٍ ان کی کی گئی وصیت بھی ادا کرنے کے بعد عودین یا جو ان کی ذمہ کر داؤ گا وہ بھی ادا کر کے پہلے کردہ ادا کیا جائے گا پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا جس طرح کل میں بتا چکا ہوں ایک بڑھا تین پر عمل کیا جائے گا اگر اس سارے مال کی وصیت کر جائے اگر اس سارے مال کی وصیت نہیں کچھ وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا اگر وہ ایک بڑھا تین سے کم مرے نبیل یہی شارف رمایا تھا یعنی بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا مرد کے ترکہ سے عورت کو آدھا ملے گا عورت کے ترکہ سے بشرت ہے کہ اس مرد یا عورت کی کوئی اولاد نہ ہو اور عورتوں کو چوتھا حصہ ملے گا ممہ ترک تم جو تم چھوڑ مرو اِلَّمْ يَقُلْ لَكُمْ وَلَدُنْ اگر تمہاری کوئی بھی اولاد نہ ہو فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدُنْ اگر تمہاری اولاد ہیں فَلَهُنَّ سُمُنُوْ پھر ان کا آٹھوہ حصہ ہوگا یعنی اولاد ہوگی تو عورت کا آٹھوہ حصہ ہوگا اولاد ہوگی تو مرد کا چوتھا حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اشار کی رمی قدر فرماتے ہیں فَإِنْ قَانَ لَكُمْ وَلَدُنْ اگر تمہارا کوئی اولاد تمہاری اولاد ہوگی بیٹا بیٹی فَلَهُنَّ سُمُنُ مِمَّا تَرَقْتُمْ تو ان کو آٹھوہ حصہ ملے گا اس سے جو تم چھوڑ جاؤ مِمْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد تو سونا بھی ہا جو تم وصیت کر جاؤ او دین یا پھر وہ جو کرزہ ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد جو بقی امال ہوگا اس میں یہ قانون وراث سے جاری ہوگا ربی ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنْ قَانَ رَجُلُنْ يُورَثُ قَلَالَةً عَوِمْرَاتٌ اور اگر کوئی ایسا آدمی مرے جو قلالہ ہو قلالہ سے مراد اس کو ہم اردو میں پنجاب مانترہ نکھتا کہتے ہیں اردو میں دم کٹا جس کی اولاد بھی نہ ہو جس کے ماں باپ بھی نہ ہو جس کی بیوی بھی نہ ہو جس کی بیوی بھی مر جائیں اولاد تھی ہی نہیں یا فوت ہو گئی ماں باپ فوت ہو گئے اس کو قلالہ کہا جاتے ہیں وَإِنْ قَانَ رَجُلُنْ اگر کوئی ایسا آدمی ہو يُورَثُ کہ وہ اس کا جو وراثت بنتی ہو قلالہ وہ بندہ قلالہ ہو اَوِمْرَاتٌ یا پھر وہ عورت قلالہ ہو یعنی عورت کا خاون بھی فوت ہو چکا ہو عورت بے اولاد ہو یا اولاد تھی مگر فوت ہو گئے عورت کے والدین بھی فوت ہو گئے اب وہ تنہا عورت ہے اس کے لئے مسئلہ کیا ہے اس مرد اور عورت کے لئے وَلَهُ اَخُنْ اَوْ اُخْتُنْ اگر اس کے بھائی اور بہنیں ہیں فَلِكُلِّ وَحْدِ مِنْهُمَ السُدُسْ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فَإِنْ قَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمْ شُرَكَعُوا فِي سُلُسْي اور اگر اس سے زیادہ دو سے زیادہ ہوں گے اگر ان کے وَلَهُ اَخُنْ اَوْخْتُنْ ان کی کوئی بہن ہے یا بھائی ہے تو ان میں سے فَلِكُلِّ وَحْدِ مِنْهُمَ السُدُسْ ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فَإِنْ قَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر اس سے زیادہ ہوں گے فَمْ شُرَكَعُوا فِي سُلُسْي تو ان کو اقتہائی میں سب کو شریکہ لیا جائے گا مِنْ بَعْدِ وَسِيَتِ اَيُوسَى بِحَا عَوْدِين اس وسیعت کے بعد جو وسیعت کر کے فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی عَوْدِين یا پھر اس کا کردہ اتا کر غیرہ مدارین یاد رکھی اس پہ کسی کو نقصان نہیں پنچایا جائے گا ایک حق دوسرے کو نہیں دیا جائے گا ایسی وسیعت نہیں کی جائے گی زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں یوں کرتے تھے کہ کوئی بندہ فوت ہونے سے پہلے وسیعت کا دیتا میرا سارا مال کسی خیراتی ادارے کو دے دینا یا فلاں فلاں کو دے دینا اپنے بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو ماں باپ کو نظر انداد کر دیتا لوگوں سے بڑا سخی کہتے کہتے کتنا بڑا سخی اس سے سارا مال ہی خرچ کر دیا حالانکہ یہ سخاوت نہیں بلکہ زیادتی تھی رب کا عیدہ تے زیادتی سے منع فرما دیا تیری ماں زندہ ہو تو اس کا بھی حصہ ہے تیرا باپ زندہ ہے تو اس کا بھی حصہ ہے تیری بیوی موجود ہے تو اس کا بھی حصہ ہے تیری اولاد موجود ہے اس کا بھی حصہ ہے بہن بائیوں کا باس صورت بھی حصہ ہے جس طرح بھی آپ نے سنا ربی زنجلال اشار گرمی قدر فرماتے ہیں غیرہ مدارین کسی کو نقصان نہیں پنچائے جائے گا وسیعتم من اللہ یا اللہ تعالیٰ جل اللہ کی جانب سے تمہیں تاقیدی حکم ہے واللہ علیم حلیم بشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور بردبار ہے بڑا کریم ہے رحمت ناظر فرمانے والا ہے ارشار فرماتے ہیں تلکہ حدود اللہ یا اللہ تعالیٰ کی قیم فرمودہ حد دیں یا اللہ نے حکم نافذ فرما دیا ہے حدود الہیہ میں تبدیلی کی قطعن قطعن اجازت نہیں ہے جو اللہ نے فرما دیا اب اس اسی پر اسی انداز سے عمل کیا جائے گا وَمِنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ تو جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَيُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِ مِنْ تَعْتِ الْنَهَارُ وہ جنتوں میں داخل ہوگا جس کے نیچے نہرے پہ رہی ہیں عزت و عزبت کے ساتھ جنت پہ رہے گا خالدین فیہا ایک دو دن نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت پہ رہے گا ذالک الفوض العظیم اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے کسی کو اللہ رب العزت جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر پروضیگار عالم بطور انام اپنی رحمت کے ساتھ جنت اطاعت فرما دیں تو یقین ملیکی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائیں اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائیں اور آخرت کا مقام جنت بن جائیں رب العزت جلالہ فرما تے وَمَنْ يَاسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اکبر اللہ اکبر احساس دلاتے ہیں جو کوئی سیاں نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ تعالیٰ کے کام کردہ حدوں سے تجاوض کرے گا آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں کو توڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا يُدْخِلْهُ نَارًا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دے گا خالدًا فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پہ جلے گا وَلَهُ عَذَابُ مُحِين اس کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ حدودِ الٰہیہ کو توڑنا زبرز گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کا انکار کرنا کفر ہے بندہ دائرہ السلام سے خارج ہو جائے گا نبی کریم معاف فرمائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا شادشدہ ہو تو رجم غیر شادشدہ ہو تو کورے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا یہ حد ہے اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا ہاتھ کار دینا مکر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کا انکار کرنا کفر ہوگا ان پر عمل نہ کرنا گناہ ہوگا اور آپ جانتے ہیں ہمارے ایسے بھی حکمران گزرے ہیں اور ہیں بھی کچھ بھی لوگ عرباب اقتدار ہیں کہ جو معادل اللہ تعالیٰ اسلامی سزاؤں کو واشیانہ قرار دے کر ناقابل عمل قرار دیتے ہیں یہ حدود الہیہ ہیں جو کہتے ہیں تو واشیانہ سزا ہے اور ناقابل عمل ہیں ان کو واشیانہ سزا کہنا ناقابل عمل کہنا اللہ تعالیٰ کے سریع نافرمانی ہے ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جلنے کی جگہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکامات کا اس پہ عمل نہ کرنا اللہ کی حکامات پر عمل نہ کرنا گناہ ہے لیکن ان کا انکار کرنا کفر ہے اللہ یعظم اللہ تعالیٰ احکمہ کال اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اعلیٰ بسرار کتاب